قدیم انسان کا بنایا گیا پانچ لاکھ سال پرانا مقام دریافت لکڑی کی مدد سے بنائی گئی جگہ دیکھ کر ماہرین حیران یہ اسٹرکچر بنانے والے کون تھے؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں برطانوی اور افریقی ماہرین اثار قدیمہ نے دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قدیم ترین اسٹرکچر کے شواہد دریافت کر لیے ہیں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اسے پانچ لاکھ سال قبل تعمیر کیا گیا تھا یہ اسٹرکچر افریقی ملک زیمبیا کے شمالی علاقے میں پانی سے بھری ہوئی زمین سے ملا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی دوسرے انسانی ساختہ اسٹرکچر سے کم از کم دو گنا پرانا ہے جسے لکڑی کی مدد سے بنائے گیا ہے ماہرین اثار قدیمہ نے امکان ظاہر کیا کہ اس جگہ کو دلدل والی زمین پر ایک اونچی گزرگاہ کے طور پر بنائے گیا تھا یا پانی والے علاقے کے وسط میں ایک اونچے پلیٹ فارم کے طور پر یا پھر شاید شکار کے ٹھکانے یا قصائی کے اڈے کے طور پر بنایا گیا ہوگا لکڑی کی بلند گزرگاہ یا پلیٹ فارم دریائے کلامبوں کے جنوبی کنارے پر انسانی موجودگی کی معلوم تاریخ کے دور سے بھی پہلے انسانی موجودگی کا محس ایک چھوٹا سا حصہ تھا یہ دنیا کے دو سب سے شاندار خدرتی اچائباد یعنی دو سو پینٹس میٹر اونچی ایک آبشار اور تین سو میٹر گہرے دررے سے صرف چند سو میٹر اوپر کی دوری پر ملا اثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اب تک لکڑی سے بنے سٹرکچر کے دو حصے ملے ہیں ایک حصہ درخت کے تنے کا ایک اشاریہ چار میٹر لمبا حصہ اور ایک درخت کا ٹھونٹ دونوں کو معلوم تاریخ سے بھی پہلے کے بڑھائیوں نے تبدیل کیا تھا گرائے جانے کے بعد درخت کے تنے کو ایسی شکل دی گئی تھی کہ یہ دونوں سرے پتلے ہو گئے تھے بعد ازاں اس کے سرے پر تیرہ سینٹی میٹر کا یو کی شکل کا نشان بنایا گیا تھا اور پھر اسے درخت کے تراشے ہوئے ٹھونٹ پر اوپر افقی انداز میں رکھا گیا تھا اس کو ایسے تراشا گیا تھا کہ اوپری بیس سینٹی میٹر افقی انداز میں تراشے ہوئے درخت کے تنے کی یو شکل والے نشان میں آسانی سے بیٹھ سکے درخت کے تنے کو اس طرح رکھ کر ٹھونٹ کے اوپر اس بات کو یقینی بناتے ہوئے موسر انداز میں لوک کیا گیا تھا کہ ٹریک وی یا پلیٹ فارم دلدل سے تقریباً بیس سینٹی میٹر اوپر رہے اس کے علاوہ تقریباً پانچ لاک سال پہلے کی لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا بھی ملا تھا جو صرف چند میٹر کی دوری پر ملا یہ شاید اس لکڑی کو چیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اثار قدیمہ کے ماہرین نے کاٹنے چھوٹے ٹکڑے کرنے اور کھرشنے والے مختلف وزار بھی دریافت کیے جو سبھی پتھر سے بنے ہیں اور ان میں کھانا پکانے کے لیے ایک ممکنہ چولہ بھی شامل ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی شکاری انسان بلواستہ طور پر آبشار اور غیر معاملی طور پر متنوے مقامی زمینی ساخت کی وجہ سے اس علاقے کی طرف راغب ہوئے ہوں گے اور ان میں دنیا کے پہلے تامیراتی انجینئر اور ترکھان بھی شامل تھے ماہرین کے مطابق آبشار سے اوپر کی طرف ایک بڑا اور ذرخے سلابی علاقہ ہے جس میں دلدلی زمین چھوٹی چھیلیں چھوٹی آبی گزرگاہیں اور دریائی جنگلات کے ساتھ ساتھ مرکزی دریائی بھی رہا ہوگا جنگلی علاقے میں درختوں کی دوسری انوا سمیت سلابی میدان سے متصل پہاڑی ڈھلوانے ہوں گی لیکن نیچے کی طرف دریائی تین میل لمبے ایک متاثر کن درے سے گزرتا ہے جس کا اپنا برساتی جنگل ہے جو جزوی طور پر آبشار کے بخارات سے اگا ہے اور صرف تین میل آگے یہ دریائی افریقہ کی بڑی چھیلوں میں سے ایک جھیل تانگا نکہ میں جا گرتا ہے جو خاص طور پر مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے اور جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوگی ان میں سے ہر محول نے مختلف قسم کے جانوروں کو اپنی طرف کھینچا ہوگا اور یہاں مختلف پودوں پھلوں اور میوجات کی بہتات رہی ہوگی ان سب کی وجہ سے ابتدائی انسان ان کی جانب متوجہ ہوئے ہوں گے وہاں رہنے والے لوگ معلوم تاریخ سے بھی پہلے کے انسان ہومو ہائیڈل برگنسس نامی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو اب مادوم ہو چکی ہے یہ ایسی نسل تھی جو اس وقت تک افریقہ مغربی ایشیا اور یورپ کے زیادہ تر حصے کو آباد کر چکی تھی اور جو چھ لاکھ اور تین لاکھ سال پہلے پروان چڑھی تھی تیخی کی منصوبے کے سربراکہ کہنا تھا کہ یہ دریافت انسانوں کی طویل عرصے سے مادوم ہونے والی نسل کے بارے میں ہمارے سوچنے کا انداز بدلنے میں مدد کر رہی ہے ایبیرسٹویت یونیورسٹی کے ماہرین نے لومینیسنس ڈیٹنگ ٹیکنیک کا استعمال کر کے مذکورہ دریافتوں کی تاریخ کا تائن کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ دریافتوں کے آس پاس کی ریت میں موجود مادنیات پر آخری بار سورج کی روشنی کب پڑی تھی تاکہ ان کی عمر کا تائن کیا جا سکے محقق جیف کا کہنا تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد دریافتوں کے لیے تاریخ کا تائن کرنا بہت مشکل ہے لومینیسنس ڈیٹنگ کی وجہ سے ہم وقت میں بہت پیچھے جا سکتے ہیں ایسے مقامات کو جوڑنے سے ہم انسانی ارتقاء کی ایک چھلک دیکھ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں